مصور جنڈیل لائبریری پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویڈ لائبریری ہے یہ صوبہ پنجاب کے ظلہ وہاری کی تحصیل میلسی کے ذہات سردار اور جنڈیل میں واقع ہے جس کا میلسی سے فاصلہ تقریباً 22 کلومیٹر ہے جو 1090 میں قائم ہوئی لائبریری کا نیا کمپلیکس 2007 میں مکمل ہوا جو 20,000 مرفہ فٹ کورڈ ایریا پر محیط ہے جس میں 22,44 فٹ آٹھ کے آٹھ دشادہ آٹھ، آڈیٹوریم، ملٹی میڈیا برگ، سٹیشن، کمیٹی روم اور کوسٹر بغیرہ پر مستمیل ہے لائبریری پانچ اکڑ پوزورت پارک میں گری ہوئی ہے خوبصورت گراسی پلاٹس اور پوتے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں یوم پاکستان 2014 کے موقع پر لائبریری کے ایک منظم کو قومی ورسہ کی حامل تاریخی، جینی، ثقافتی اور عدمی کتابوں کو جمع اور محفوظ کرنے کے شعبہ میں قدمات کے اعتراب میں سیول تمغائی امدیاز کا اعزاب دیا گیا دو لاکھ پینتیس ہزار قدر، ایک لاکھ پچیس ہزار رسائل اور چار ہزار پچاس مخطوطات موجود ہیں سال 1980 کے بعد ایم اے ایم فل پی اچ ڈی کے محققین کو لائبریری سے مستفید ہونے کی سہولت دی گئی پرائیویٹ لائبریری ہونے کے باوجود یہ لائبریری کسی بھی پبلک لائبریری سے بہتر انداز میں تحقیقی میدان میں خدمات سر انجام دے رہی ہے یہ اکامتی لائبریری ہے جہاں سکالرز کو عزازی طور پر قیام و قام کی سہولیات مہیہ کی جاتی ہیں سکالرز کے علاوہ یہاں غیر ملکی و ملکی، دانشور، سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلبہ عدبی و دیگر منامور شخصیات آتی رہتی ہیں انٹرنیشنل لائبریری کانفرنس میں اس لائبریری پر ایک پی ایچڈی سکالر نے ایک مقالہ با انوان مصور جنڈیر ریسرچ لائبریری پاکستان کے لیے پیش کیا مرکز تحقیقات فارسی، ایران و پاکستان، اسلام آباد نے اس لائبریری میں موجود کلمی کتر کی کیٹالارز تیار کرنے کے لیے ایک پی ایچڈی سکالر کے ذمہ لگایا گیا یہ سکالر نے لائبریری میں دس مار کام کر کے یہ کام سر انجام دیا حکومت ایران نے اس فہرس کو دو ہزار پانچ میں کتابی شکل میں شائع کیا سب سے بڑھ کر یہ لائبریری کسی حکومتی یا بیرونی مالی امتاز سے نہیں بلکہ پی تین بائیوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے البتہ مخیر حضرات سے کتب کے عطیات ملتے ہیں یہاں پر مختلف مذاہب تاریخ، عدد، نظر، سائنس، ثقافت اور بہت سے موضوعات پر مواد موجود ہے اس کے علاوہ ایک کمرے میں پرانی استعمال ہونے والی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں جو اس علاقے کا ثقافی ورصہ ہیں